محترم کاری شباز عمددیزی صاحب جو کہ اپنی خوبصورت آواز میں آپ کو حمد و سنا سنا رہے تھے تو اب میں بلا تخیر خطاب کے لئے دعوت دیتا ہوں اپنے آنے والے معزز مہمان عظیم دینی سکالر محترم جناب حسن شفیق صاحب کو کہ الحمدللہ سال پہلے بھی یہاں پہ درس قرآن ہوا تھا تو الحمدللہ ہم نے اپنے اس بھائی کو دعوت دی تھی تو یہ آئے تھے بہت اچھا الحمدللہ درس قرآن دے کر گئے تھے اور اس درس قرآن کی برکت ہے الحمدللہ اچھت کا کام تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے مکمل کر دیا تو اب آپ کے سامنے بلا تخیر خطاب کے لئے تو شریف لاتے ہیں محترم جناب بھائی حسن شفیق صاحب بسم اللہ والحمدللہ وصلا اللہ وسلم و اکرم على حبیب اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال عز وجل في كلامه المجید وما امرو الا لیاعبداللہ مخلصین لہو الدین حضراتِ قرآنی قدر جو لوگ یہاں پہ اس وقت موجود ہیں وہ کائنات کے محبوب ترین بندوں میں اپنا نام لکھوا چکے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم حقت محبتی للمتجالسین افیہ کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس بندے کے ساتھ مجھ رب العالمین کی محبت پکی ہو گئی ہے جو میری خاطر بیٹھتا تو آپ اللہ کے لئے بیٹھیں تو پہلی خوشبختی آپ کی یہ ہے کہ آپ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو گئے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اسی حال میں اپنے پاس بھولا لے دوسری حدیث جو آپ کی خوشبختی اور خوشنصیبی کے لئے ہے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کوئی انسان اپنے گھر سے دین سیکھنے کے لئے وہ ایک آیت سیکھنے کے لئے مسجد میں جائے یا سکھانے کے لئے تو اللہ رب العزت اس بندے کی اس نیت کے وجہ سے اسے ایک مکمل حج کا ثواب دیتے ہیں تو آپ وہ خوشنصیب ہیں کہ جن کو اللہ کے فضل اور کرم سے ایک مکمل حج کا ثواب مل جائے تو زیادہ لمبی چھوڑی بات تو میں نے کرنی نہیں ہے ایک بات کی طرف صرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ انسان کی زندگی کا ہر ایک عمل وہ نیت کی قبولیت پر ہے کہ اس کی نیت جتنی اچھی ہوگی اس کا عمل اللہ کے ہاں اتنا ہی خوبصورت اور مقبول ہوگا اور اگر اس کی نیت میں کوئی کمی ہوگی کوئی کتاہی ہوگی گویا ریاکاری ہوگی تو اس کا عمل وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے بلکہ وہ برباد ہو جائے آپ نے یہ حدیث اکثر سنی ہے اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالْنِيَاتِ اس کا مانع کیا ہے کہ آپ کی نیت جس قدر اچھی ہوگی اللہ اس کا پھل بھی اس قدر آپ کو اچھا دے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی مثال چار لوگوں کی طرح ہیں پہلا وہ شخص جس کو اللہ رب العزت نے علم اور مال سے نوازہ ہے اس کے پاس علم ہے وہ حلال و حرام کو جانتا ہے اللہ رسول کے بتلائے ہوئے جائز طریقوں کو جانتا ہے اس کے مطابق وہ اللہ کا مال اچھی جگہوں پہ خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے پہ خرچ کرتا ہے مسجدیں بنواتا ہے مدارش پہ خرچ کرتا ہے اہلِ مدارش پہ خرچ کرتا ہے علماء پہ خرچ کرتا ہے دینی کتب پہ خرچ کرتا ہے غریبوں پہ خرچ کرتا ہے اچھے اچھے کام کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتلائیں اور دوسرا وہ بندہ جس کو اللہ نے علم تو دیا ہے اس کو یہ تمیز شعور عقل تو ہے کہ یہ جو کام ہے یہ اللہ نے نیکی والا کا ہے یہ برائی والا کا وہ بندہ جس کے پاس علم ہے لیکن مال نہیں وہ اللہ سے دعا کرتا ہے بڑی پاورفل نیت کرتا ہے اللہ میرے پاس بھی مال ہوتا میں بھی مدالس بناتا مساجد بناتا کمیں لگواتا لوگوں کے لئے آسانیہ کرتا پیارے پیغمبر نے فرمایا کلاہما فی البرد سواؤن یہ دونوں بندے نیکی میں عجر کے برابر ہیں اللہ نے دونوں کو عجر برابر کرتا آپ اندازہ کریں پہلے بندے کے پاس مال بھی تھا علم بھی تھا اس نے خرط کیا دوسرا وہ بندہ تھا جس کے پاس مال نہیں تھا لیکن اس کی نیت اتنی اچھی تھی کہ اللہ حرب العزن نے اس کی نیت کے مطابق اس کو عجر دیا تیسرا وہ بندہ جس کے پاس یہ علم تو نہیں ہوتا وہ اس علم کی وجہ سے اللہ کے خلاف برائی کے کاموں پہ اور برے کاموں پہ خرط کرتا ہے مال بہت ہے اس کے پاس اور چوتھا وہ بندہ جس کے پاس نہ علم ہوتا ہے نہ مال ہوتا ہے لیکن نیت یہ کرتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا میں بھی بینڈ باجے والے بلاتا میں بھی شرک و بیدت کے بزار گرم کرتا اور میں بھی برے کاموں میں اس کی طرح مال کو خرط کرتا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ لاؤہما فی الویزری سوا یہ دونوں بندے گناہ میں پرابر گشنی اس حدیث سے مہتیسین نے جو بات اخص کیا وہ یہ ہے کہ جو بندہ نیت کرتا ہے ابھی عمل نہیں کر رہا اس کا عجر تو لکھا گیا لیکن ایک بندہ نیت کے ساتھ عظم اور ارادہ لے کے آئے تو اللہ اس کی نیت بھی قابل قدر بنا دیتا ہے اور اس کے گناہ پر بھی اس کا وہ بوجھ اور اس کی سزا لکھ 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 اس لیے ہمیں سوچنا ہوگا جب بھی ہم کوئی نیک عمل کرنے لگے ہیں اللہ کے راستے میں خرط کرنے لگے ہیں یا کسی بھی نیکی کو کرنے لگے ہیں مقصود یہ ہو کہ اللہ تو راضی ہو جائے اللہ تو اسے قبول کر اور انسان کے نیت اتنی پاورفل ہو اس کے پاس کچھ نہ ہو صرف اللہ کے ساتھ اس کا یہ ارادہ اتنا پختہ ہو پچھلے وقتوں کی بات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک شخص جا رہا ہے ریتلی اور سہرائی علاقہ ہے اور اس علاقے میں جاتے ہوئے ٹیلے دیکھتے ہیں ایک مٹھی کے ٹیلے کے پاس جا کے کھڑا ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہائے کاش آج اللہ میرے پاس اتنا مال ہوتا میں تیرے راستے پر خرج کرتا اس کی نیت کتنی عالی ابھی نہ اس کے پاس مال ہے نہ اس کے پاس جے میں کچھ ہے لیکن اللہ سے بات کر رہا ہے ارادہ شو کر رہا ہے اللہ میرے پاس ہوتا ہے اس ٹیلے کے برابر جتنا مال ہوتا ہے میں تیرے راستے میں بہا دیتا آواز آتی ہے اے بندے جتنی پاورفول تو نے نیت کی ہے اللہ نے اس ٹیلے کے مطابق جتنا مال بنتا تھا وہ بنا کر تیرے حق میں قبول کر کے تیرے اوپر جنت کو واجب کرتا اب نیت پاورفول لے کے آئیں تو کیوں نہ اللہ قبول کرنا ہم کیا کرتے ہیں کام کرنے لگتے ہیں یعیدکم الفق شیطان آتا ہے اور فقر و فقیری کے واجد دیتا ہے مر جائے گا لٹ جائے گا قریب ہو جائے گا تیرا کیا بنے گا تیرے بچے پیچے بھوکے مر جائیں گا اور اجاب بات یہ ہے اگر قرآن کا مطالعہ کریں تو پورے قرآن میں شیطان نے ایک دفعہ یہ وسوسہ ڈالا ہے ایک دفعہ اس نے کہا کہ تُو فقر غریب مسکین تیرے اوپر بوجھ آ جائے گا اور ستسر سے زائد مرتبہ اللہ نے یہ بات کہیا کہ میں تمہارا رازق ہوں واللہ خیر الرازقین میں تمہیں رزق دینے والا ہوں میں تمہارے مرتبہ کا زامین ہوں اس پہ ہمیں یقین نہیں شیطان کے ذرا سے وسوسے پہ ہم بہک جاتے ہیں یہ ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے یاد رکھیں آپ کی نیت جتنی اخلاص والی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اخلص قلبہ للعیمانی آپ کا دل جتنا اخلاص کے ساتھ مضبوط ہوگا فرمایا وہ بندہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہے اگر میں اور آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے دلوں کو سمجھائیں سیدی مرشدی جناب محمد الرسول اللہ علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے فرمایا اللہ کے نبی ہمارا کیا ہے فرمایا تمہارا وہ ہے جو تم نے کھا لیا جو تم نے پہن لیا اور جو تم نے اللہ کے راستے میں دے دیا اس کے علاوہ تمہارا کچھ نہیں تم تو چھوڑ جاؤ گے پچھلے کھا جائے گے آپ سوچیں کیا میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں ایسا کچھ کیا ہے جو ہم آگے جا کے فریشتہ وہ حدیث آتی ہے کہ بندہ داخل ہوگا جنت میں فریشتے کہیں گے آجو بھئی یہ والا گھر تمہارا نہیں ہے یہ محل اللہ نے تمہارے لئے تیار نہیں کیا اسے پوچھا جائے گا یہ کیا باق ہے میں نے تو بڑی نیکی ہیں کہ اس لئے آس سے میرا یہ محل ٹھیک ہے فرمایا نہیں اوپر چلو اللہ نے تمہارا یہ والا خانہ نہیں اوپر والا محل تیار گیا چلتے چلتے وہ جنت الفردوس تک پہنچ جائے گا اس کی نیکیوں کی وجہ سے جو اس نے خفیہ اللہ کے لئے کیا گیا تو ہم نے آج سوچنا ہے کیا ہماری نیکی اخلاص والی ہے یا لوگوں کو دکھلاوے والی ہے جس کو ریاہ کاری کرتے ہیں پچاس ساٹھ سالی انسان زندگی گزارتا ہے جو ہماری امت کی عصتن عمر ہے رسول اللہ سے قسم فرمایا میری امت کی عمر پچاس سے ساٹھ سال کی ہے فرمایا اس میں تم نے کیا کیا ہے بڑے عمل کی ہیں پہلی صاحب کا نمازی ہے خرچ بھی کرتا ہے لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ بھی ہے سلوک بھی ہے تعامل بھی ہے لیکن کیا ہوگا کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جائے گا اللہ سار سار کی عبادت مار جو نیکیاں کی ہیں اس کے موں پہ مارتے گی کیوں زہب الذین یسنعون عمالان دفعہ ہو جاؤ جن کے لئے دنیا میں عمل کرتے رہے ہو وہ آج بھی صلح ان سے لے لو جائے آج بھی عجر ان سے لے لو مجھے اللہ کے پاس کیا کرنے آئے ان اللہ لا ينظروا الى صورتكم و اموالتكم اللہ تمہاری شکلوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا اللہ تو تمہارے دل اور عمل دیکھتا ہے کہ یہ کس رخ کو جا رہے ہیں اور عزت علی رضی اللہ تعالی جہاں لیٹھے ہیں اللہ ان پہ کروڑ حرامتیں فرمائے ریاکار کی ایسی تعریف کر کے اس سے کوئی بندہ باہر نہیں نکل سکتا کہتے ہیں ریاکاری چیک کرنی ہو نا انسان نے اپنے اندر وہ تین چیزیں چیک کرتے ہیں جب آپ کو تین میں سے ایک عمل کسی بندے میں نظر آئے نا تو آپ اس کو کہہ دو یہ ریاکاری اس کی ریاکاری کی اصلاح کرو کہ بھئی یہ عمل درست نہیں پہلی نشانی ہم نے بھی غور کرنا ہے کہ یہ ہمارے اندر تو یہ ریاکاری نہیں فرمائے کہ جب وہ اکیلا ہوتا ہے نا اس سے بڑا سسی کا پاڑ گوئی نہیں ہوتا ازان ہو جائے بستر ہی نہیں چھوڑتا کیڑی فجر تے کیڑی زور تے کیڑی اثر تے کیڑی مرد یکس علو ازا کان وحدہ بات آجائے اللہ کے راستے بخلص کرنے کی تو وہ سسی کا پہاڑ ہے اس کا عمل کرنے کو دل ہی نہیں کرتا انسان کا دل کرتا ہے نا کبھی کبھی کا گھر میں نماز پڑھ لیں بلکہ اب تو اکثر ہی ایسا ہوتا تو پروگرام کی بات کرتا ہے کہتا ہے یہ اچھا جی چونکہ چنانچہ اے تو اے موے کر کے تو آگے بیچے ہو جائے تھا فرمایا ریاکار وہ بندہ ہے جو عمل میں اکیلا ہو سب سے بڑا سسس ہوتا ہے پہلی نشانی نشانی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کتنے کی چوستے ہیں اور دوسری نشانی یہ فرمای کہ جب وہ لوگوں میں ہوتا تھا جب وہ لوگوں میں موجود ہوگا اس جیسا پھرتیلہ کوئی نہیں ہوگا ہی سب منو دسوں کو کام میں میں کروں گا میرے کے چھٹو دوسری جو بندہ ایسا ہوگا کہہ گا میں کروں گا ادھر گیا ادھر گیا میرے جیسا کیوں کام نہیں کر سکتا پھرتیلہ ہے نشان ہے اس میں آگے پیچھے دائیں بائیں فرمایا وہ ریاکہ رہا ہے وہ لوگوں کو دکھا رہا ہے اللہ کو نہیں دیکھا اور تیسری جو بات کہی ہے کماد کر دی ہے اللہ کل قیامت میں ہمیں حضرت علی کا ساتھ نصیب فرما دے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سحابہ کا ساتھ نصیب فرما دے اور جنت میں اپنا دیدار نصیب فرما دے جب اس کی طریف کی جاتی ہے نا کہ جناب آپ تو بڑے اچھے بند ہیں جب آئی صاحب کو کہا یہ تو کمال کے بند ہیں جی اللہ کے راس میں فوراں دیتے ہیں وہ دل میں خوش ہو رہا ہے جب اس کی طریف کی جاتی ہے وہ پھولا نہیں سماتا اور جب اس کی مضمت بیان کی جاتی ہے جب اس کی برائی بیان کی جاتی ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے وہ پیچھے ہوتا جاتا ہے وہ کہتا ہے میں مار دوں گا یا مر جاؤں گا اشتہار پہ کسی کا نام نہ ہے تو وہ تنگ دل ہو جاتا ہے اس کا مطلب اس کے دل میں یہ ہے کہ میں اشتہاری پانچوں لوگ میرا نام پڑھ کے کہیں واجبہ کیا بات آتا ہے کوئی کام اس کو نہ کہا جائے یا اس کو بتلایا نہ جائے وہ دل میں خیال کر لے جی مجھے تو پوچھا نہیں ہے میں مسجد کی انتظامیہ میں مین بند تھا میں فلان تھا میں ملے دار تھا میں پڑوسی تھا مجھے تو اس نے پوچھا ہی نہیں خود ہی کام کر لیا جب اس کے سامنے اس کی مضمت بیان کی جائے یا اس کے پیچھے کی جائے اور وہ گھٹتا چلا جائے اپنے اندر ہی اپنی آگ میں جلتا چلا جائے فرمایا سمجھو وہ ریاہ کار ہے وہ اللہ کے لئے عمل نہیں کارا ایک مثال دوں گا کوئی بھی عمل آپ کرتے ہیں آپ کی نیت کے بعد عمل کرنے کے بعد اللہ کے ہاں وہ قبولیت کا محتاج ہوتا ہے کوئی یہ مت سمجھے کہ میں نے عمل کیا تو اللہ پہ نعوذ باللہ بڑا احسان کرنے حدیث میں بڑی مسات ہیں لیکن میں قرآن سے ایک ہی مسات ہوں گا سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بڑی کوئی شخصیت ہے بطالیس سال ہوگے اس دنیا سے جائے گا چار ہزار سال سے زائد عرصہ ہوگی ہے جب بیت اللہ تعمیر کیا اس سے بڑی کوئی تعمیر ہو سکتی ہے دنیا کوئی اس سے بڑا عمل ہو سکتا ہے جس پہ پوری کائنات کے دل لگے ہوئے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو بار بار نصیب فرمائے اللہ سے کیا کہتے ہیں اللہ یہ نیکی کی ہے کس کے لئے تیرے لئے ربنا تقبل مننا اللہ اس نیکی کو ہماری طرف سے اپنے ہاں قبولیت کا شرف دے دے ہم نے تو کی ہے کی بھی تیرے لئے ہے اس کو قبول تو نے کرنا کیا میں نے اور کبھی آپ نے یہ سوچا کہ ہم نیکی کر رہے ہیں وہ اخلاص کی بنیاد پہ ہے یا ریاکاری کی بنیاد پہ ہے وہ پیسہ اللہ کے راستے میں دینے کی نیت کیا ہے ہماری بلے بلے واوا ہو حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے ہیں قیامت کے دن جس آپ کو بڑکایا جائے گا وہ کئی شرابیوں کی نہیں ہوگی جو اس میں لوگ ہوں گے وہ تین بڑے معصص لوگ ہوں معاشرے میں ان کا بڑا مقام ہوگا اور جہنم کی آگ کو جلانے کا معنی جانتے ہیں جب ہنڈیاں چھولے پہ رکھی جائے تو جب سب سے پہلے اس کے نیچے آگ جلائی جاتی ہے وہ اندن رکھا جاتا ہے گویا یہ تین بندے وہ ہیں جن سے جہنم کی آگ اندن کے دور پہ جلائی جائے ہیں اللہ اکبر سیدنا ابو حریرہ تو اس کو بیان کرنے سے پہلے بیوش ہو جاتے تھے اللہ تعالیٰ وہ ایمان ہمیں بھی نصیب سکتے ہیں پہلا وہ بندہ جو ساری زندگی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہا یقالو لہو جواد اللہ کے سامنے جائے گا تو کہے گا اللہ میں دو ساری زندگی تیرے راستے میں مسجدیں بنواتا رہا وارٹر فلٹر پلانٹ لگواتا رہا مدارس بنائے فلانے کی شادی کے پیسے دے دیئے فلان کیا فرمائے نہیں نہیں تو یہ سننے کے لیے کرتا تھا کہ لوگ مجھے کہیں یہ بہت سخی ہے یہ بڑا ہی پیسہ خرچ کرنا ہے لہٰذا تیرا ٹکانہ جاننا ہے دوسرا وہ بندہ جو دین کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے رات دن تبلیغیں کرتا ہے اللہ تعالی محفوظ فرمائے اللہ ہمارے دلوں کو مضبوط فرمائے اپنے دین دیں فرمائے لوگ اس کو کہیں عالم ہے تو جب اللہ کے سامنے جائے گا تو اللہ تعالی کہیں گے دفعہ ہو جا تو بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک ہی کرتا تھا میرے پاس ترے لیے کوئی ٹکانہ اور تیسرا وہ بندہ جس نے اپنی جان اللہ کے راستے میں روٹا دی ہے جب وہ اللہ کے سامنے جائے گا اللہ کہے گا یہ وہ بندہ ہے تو دنیا کو دکھانے کے لیے جان دے گیا ہے میرے راستے میں نہیں دی لہذا تو دفعہ ہو جا حدیث کی الفاظیں میں نے سب سے پہلے جہنم کیا گی ان تین افراد کے ساتھ یا ان تین صفات والے لوگوں کے ساتھ بڑھکائی جائے گی تو باقی دنیا کا آدم کیا ہے تو اس لیے اللہ رب العزہ سے بار بار دعا کیا گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اللہ مطاہر قلبی من النفاق اللہ میرا دل جو ہے جو میں عمل کر رہا ہوں اس کو نفاق سے پاک کر دے وَعَمَلِي مِنَ الرِّيَا اور میرا عمل جو ہے ریا سے پاک کر دے وَلِسَانِ مِنَ الْكَذِبِ اور میری زبان جور سے پاک کر دے فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِ السُدُورِ تو سب کچھ جانتا ہے جو میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں دل سے چھپا رہا ہوں تجھے سب کچھ پتا ہے اللہ میرے حال کے رحم فرما دے اللہ ہم سب کے حال کے رحم فرما دے اللہ جو نیکیاں کی ہیں اس میں کمی ہو گئی ہے اللہ اس کو معاف کر کے ہمارے آقے میں قبول فرما دے اور اللہ ہمیں آگے بھی اخلاص کی توفیق دے اللہ رب اللہ تعالیٰ اس مسجد کو تا قیامت شاد اور عباد فرمائے جس نے اس میں جتنا تعامل دیا ہے یہاں ابھی دینا ہے کیونکہ کام ابھی چل رہا ہے اللہ اس کو عباد فرمائے اس کے خاندان کو اس کی نسل کو اور جو بھی اب نیت کر کے بیٹھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے اللہ جہاں جہاں مساجد مراکز مدارس ابھی پڑے ہیں اللہ ان کو پایا تکنیل تک پہنچائے اللہ ان کی خاص مدد فرمائے اللہ ہماری کیوں ہی نیکیوں سے وہ جو ہم نے کی ہیں وہ قبول فرما دے جو گناہ کی ہیں اللہ معاف فرما دے اللہ بہت بڑا ہے اللہ اپنے ذرف کے مطابق ہم پہ اپنی خاص رحمت اور اپنا فضل فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ